السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علماء اقبال کے ان اشعار کے ذریعے میں آپ کی اور میری حمد کو محمیز کرنا چاہتا ہوں تو ابھی رہ گزر لہے قہدے لقال سے گزر تو ابھی رہ گزر لہے قہدے لقال سے گزر مصر و حجاز سے گزر آریس و شان سے گزر مطلب قیام کا خیال نہ کرو سفر کرتے رہو کوئی مقام راس نہ آئے کوئی مقام جچے نہیں آگے بڑھتے جاؤ تو ابھی رہ گزر لہے قہدے لقال سے گزر مصر و حجاز سے گزر پاریس و شان سے گزر جس کا عمل ہے بے غرد اس کی جزا کچھ اور ہے جس کا عمل ہے بے غرد اس کی جزا کچھ اور ہے حور و خیام سے گزر بادہ و جان سے گزر حور و خیام اور بادہ و جان کی نعمتیں جو آخرت میں ملیں گی وہ بھی آخری مقصود نہیں ہے ان سے بھی گزر کر دوسری چیز طلب کر وہ کیا ہے وہ اللہ کی رضا جس کا عمل اللہ کی رضا کے لئے ہوتا ہے خالص اور اس کو رضوان من اللہ اکبر قرآن میں جو اس کو اتنا مقصود بناتا ہے بس اس کی جزا کچھ اور ہے وہ کیا ہے کچھ اور اللہ کا دیدار جس کا عمل ہے بے غرز اس کی جزا کچھ اور ہے حور و خیام سے گزر بادہ و جان سے گزر گرچہ دل کو شاہ بہت حسن فرنگ کی بہار گرچہ دل کو شاہ بہت حسن فرنگ کی بہار پائیرہ کے بلند بال دھن او دھن سے گزر فرنگ میں تھے یہ جاوید ان کو یہ اشعار لکھ کر بھیجتے ہیں یعنی یورپ میں یعنی استان میں وہاں حسن و جمال بڑا دلکش ہے خریفتہ کن ہے مائل کرنے والا ہے لیکن اس دام میں نفس نا حسن میں نا آنا تم بلند بال بلند بام پرندے کی طرح سے جو اوپر اڑتا ہے آسمانوں میں اس کی طریقے سے اوپر ہی نیچے نانا دانا و دام کو دیکھ کر یہ جو دانا نظر آ رہا ہے جال کے اندر یہ تمہیں حسنے والا ہے تمہارے پروں کو قید کرنے والا ہے تم تو اوپر ہو تائرہ کے بلند بھال تائرہ کے بلند بھام دانا و دام سے گزر دانا و دام تمہیں فضائے نہیں اوپر یہ ہو کوہ شگاف تیری ضرب تجھ سے کشا دے شرق و غرب تیغے حلال کی طرح عیش نیام سے گزر پہاڑوں کو چیرنے والی اور پہاڑوں میں شگاف پیدا کرنے والی تمہاری ضرب ہے تم اگر ضرب لگا دو پہاڑ بھی ٹوٹ جائے اور تم سے مشرق و مغرب کی کشا دی ہے تمہارے اندر وہ حسات ہے جو مشرق و مغرب کے اندر یہ کشا دی تمہاری رہی نہ منت تم تیرے حلال جو تلوار ہوتی ہے تیز حلال کی شکل کی اس کی طرح سے نیام سے بہار رہو نیام کی زندگی کو قبول نہ کرو مجاہد کے ہاتھ میں ہوتی ہے ستی ہوئی نیام میں رہنا پسند نہیں کرتی اس کے لئے نیام کی زندگی بہتر نہیں ہے دوسرا یہاں اشارہ عائش نیام سونے والوں کی زندگی قبول نہ کرو عربی کا اگر نیام لے لیا جائے تو سونے والوں کی زندگی کو چھوڑ دو تیرے حلال کی طرح عائش نیام سے گزر تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور کیا مزہ ہے ایسی نماز میں جس میں دل کہیں اور اٹکا ہو تو ہمارا امام بھی حاضر نہیں ہے ہماری نماز میں بھی وہ مزہ نہیں ہے لطف نہیں ہے وہ اللہ کا دھیان نہیں ہے وہ در نہیں ہے وہ آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے ہیں ایسی نماز میں کیا لطف ہے تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور ایسی نماز سے گزر ایسی ایمان سے گزر ایسی نماز نہ پڑو جس میں مزہ ہی نہ رہے دل کہیں اور اٹکا رہے پورا دل لگا کر کے دھیان لگا کر کے جیسے آخری نماز ہو ایسی نماز پڑو ایسی نماز سے گزر ایسی ایمان سے گزر آخر دعوانہ الحمدللہ